موسیقی نیت المؤمن خیرون من عملہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندوں کو جمعت مگاخی کر دیتی ہے نگانی جی کے تبدیل کے ساتھ حسمِ حال رسولِ فلاب کے لئے اچھی اچھی نیتی کر دے جائیں آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے سہری قیامت مرحا روزوں قیامت مرحا آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے یا پودا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا پودا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھلے اتا زندگی میں پھلے اتا ہم کو کیا رمضان ہے زندگی میں پھلے اتا زندگی میں پھلے اتا زندگی میں پھلے اتا زندگی میں پھلے اتا یا سول اللہ غمیب قرم دلائے کاش ہر دم یا رسول اللہ ہر دم میں باگ دی دائے نمی یا رسول اللہ ہر بھی سوختا جا سوختا دل چاہت سینہ چاہت ملے غم اور غم بس آپ کا غم یا رسول اللہ نہیں تاج ایک شرگ کی آر کو بس ایک ارمان ہے نکل جائے تمہارے روح برو تم یا رسول اللہ میرے آقا وہاں سے آشک جو ہجرے مدینہوں میں ہجرے عطا کر دو مجھے وہ شش میں پرنے یا رسول اللہ اللہ صلو علی الحبیب اللہ محمد چودہ سو بتیس انہیں ہجری کے رمضان مبارک کی آج تیسری شب ہے بے شمار متقفین تیس دن کا اعتقاف کیے ہوئے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں تقریباً ان سٹھ مقامات پر الحمدللہ ان سٹھ مساجد میں تیس دن کا اعتقاف جاری ہے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں بھی بے شمار استعبائی محتقف ہیں محتقفین کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آئیے اپنے ثواب میں مزید اضافہ کرنے کے لئے اچھی چنیتیں کیے لیتے ہیں حسبحال اچھی چنیتیں کرتے جائیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی چنیتیں کرتا ہوں جاری رہے گی محمد کے جار چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء ہوا کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء ہوا کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء ہوا سجی رہے انشاء ہوا سجا رہے گا انشاء ہوا سجی رہیں گی انشاء ہوا انشاء ہوا انشاء ہوا جاری انشاء ہوا میں اپنی واحد جب توشش کرنی ہے انشاءاللہ بپا رمضان مبارک اعتقاف کی بارے مبارک خیر مبارک آپ کو مبارک الحمدللہ بپا یہاں پر افریقہ کے بھی مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں الحمدللہ تیس روزہ اعتقاف کی بارے ماشاءاللہ اور ہر طرف کافلوں کی بھی الحمدللہ شہر پہلے ابھی چند ایک ایسی مدنی باہریں ہوئیں تو میں نے کہا کہ آج مدنی مذاکرے کی برکتیں لوٹتے ہوئے یہ عرض کر دوں الحمدللہ یوگنڈا کمپالا میں دعوت اسلامی کے مدنی کافلے سفر پر تھے دورانے مدن سفر الحمدللہ اسلامی بہن انفرادی کوشش کے لئے ایک اسپطال میں حاضر ہوئے تو وہ مریضوں کی عیادت بھی ہو رہی تھی ایک مریض کی عیادت جب ہوئی تو وہ غیر مسلم تھے تو جب اس پر انفرادی کوشش ہوئی تو الحمدللہ وہ ہاتھوں ہاتھ مسلمان ہو گئے الحمدللہ بابا اور چالیس اکتالیس منٹ کے بعد اس نو مسلم کا انتقال ہو گیا جا بات ہے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ملا بظائر اور سب کچھ لے گئے الحمدللہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو جائے بابا اس کے علاوہ بھی الحمدللہ بھروندی میں بھی دعوت اسلامی کے کافلے سفر میں جائے الحمدللہ تین مسلمان ہوئے اور الحمدللہ ہمارے حاجی وقار اور ان کے اسلام بھائی جو کافلے میں جو ان کی انفرادی کوشش تھے تیس اسلام بھائی ہاتھوں ہاتھ اس وقت ممباسا کے فیدان مدینہ میں حاضر ہیں اور الحمدللہ وہ تیس رضا تربیتی اتقاف کر رہے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ بپا اس وقت ہم نیروبی میں ہیں اور الحمدللہ یہاں پر بھی ہمارے ایک مسجد میں دعوت اسلامی کی ذریعت امام تیس دن کا اتقاف جاری ہے الحمدللہ آج ہمارا بھی ایک یہاں کی غریب آبادی ہے وہاں پر انفرادی کوشش کا سلسلہ ہوا الحمدللہ یہاں سے بھی اسلام میں نے ہاتھوات اپنے آپ کو پیش کیا اور وہ بھی آج سے اتقاف میں شامل ہوئے ہیں ہم سب کے لئے دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ تعالی بے حساب ہماری مغفرت فرمائیں سب اس لئے بیچے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو تیار کریں چین اور اب ہمارا ہندوستہ ہمارا ہم اس کے پاس باہیں سارا جہاں ہمارا اس کا مذہب یہ نہیں کہ ہم سارے جہان پر توپوں سے بموں سے عملہ کر دیں گے ہم وہ مدنی بم لے جائیں اقلا کی بم اور ہم الحمدللہ اپنے مسلمانوں کو نماز ہی بنائیں گے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مسجد بھرو تحریک کا شفائی بنائیں گے انشاءاللہ مسجد بھریں گے نماز ہی بنائیں گے اور سنتوں کے تابن اور آقا کے دیوانے بنائیں گے انشاءاللہ تو اس لئے سب اٹھوئے مسلمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں بہت یاد کرتے ہیں آپ کو آپ ان کے پاس جاؤ ان کی خدمت کریں اور ان کو نمازیں سکھائیں بیچاروں کو سنتیں سکھائیں گے بھر یہ تیار ہیں انشاءاللہ ساری دنیا میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانی ہیں انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک ساری دنیا میں جلے گے ہم تو شیطان کی خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور کون سے کون سے ایسا مقام ہے جائیں اسے جنگ نہیں لڑنی شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عزواجر غربت کو بخش دیا آپ نے نہیں بھاپا یہ کہا اس نے ہم کو نہیں چھوڑیں گے میں نے بارہ بارہ جنگے آتوں لئے ہیں گیبت یا خلاف جنگ جاری رہے ہیں ناکیبت کریں گے ناکیبت سنیں گے انشاءاللہ اپتوں کے چاہر کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ سر پہ امانہ تجا رہے گا انشاءاللہ رخ پہ داری سجی رہے گی انشاءاللہ سر پر ظلفیں سجی رہے گی سجی رہے گی سجی رہے گی اکثر نظریں جھکی رہے گی نظریں چکا کر بولو اکثر نظریں جھکی رہے گی جھکی رہے گی انشاءاللہ شیطان کے خلاو جل جاری رہے گی انشاءاللہ مرحبا ستمیں مرحبا پہ آگیا رمضان ہے کھل اکھے بر جائے دل کھل اکھے بر جائے دل تعدادا ہوا ایمان ہے آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے آگیا رمضان ہے نگاہ نیچی کیے تبدو کے ساتھ اس میں حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا بزو کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا سحری کی سنت ادا کروں گا سحری کے ذریعے آج کے روزے پر قوت حاصل کروں گا صلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ بسم اللہ بسم اللہ بلکہ صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ بلکہ کھاتے پیرے بلکہ پیتے ہے تیرے دل کا کھاتے ہے تیرے دل کا پانی پانی دانا ہے تیرا دانا ہی تیرے دانا ہے کہنا تیرے دانا ہے تیرے دانا ہے ہی تیرے دانا ہے کہنا کہنا کہ تمہارے ہیں تم ہم پہ کرم کر دو تم ہم پہ کرم کر دو یہ عرق سے ہماری ہے تم ہم پہ کرم کر دو یہ عرق سے ہماری ہے تم ہم پہ کرم کر دو یہ عرق سے ہماری ہے دل ہائے گناہوں سے بے زار نہیں ہوتا دل ہائے گناہوں سے بے زار نہیں ہوتا مغلوب شہانہ سے بدکار نہیں ہوتا مغلوب شہانہ سے بدکار نہیں ہوتا اے رب کے حبیبہ اے میرے تبیبہ اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا الحمدللہ نماز زہر ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکت فضان مدینہ باب المدینہ میں موتقفین جمع ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے قبل اس کے کے بعد قائدہ سوال جواب کا آغاز ہو آئیے اچھے چنیتیں کر لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیار باپا جان کی بارگاہ میں یعرض ہے کہ باپا جان عبادت میں دل نہیں لگتا اس کا علاج تجلیس فرما دے عبادت میں دل نہ لگنے کے بے شمار اسباب ہیں اور وہ تقریباً اسباب جو ہیں ہم لوگوں نے پالے ہوئے ہیں یہاں تک کہ یہ دولت جو ہیں یہ بھی رکاوٹیس میں اس کو جاگے پیج دوں یہ بھی دل کا زنگ دور ہوگا بلا ضرورت ہسنے سے بلا ضرورت بولنے سے فضول بات سے بگر بھوک کے کھانے سے بھی دل سخت ہوتا ہے دل سخت ہوگا تو عبادت میں کہاں دل لگے گا اور ہم میں سے کون عسائے فضول باتیں نہیں کرتا ہوگا کون عسائے جو بغیر بھوک کے نہیں کھاتا ہوگا کون عسائے جو بغیر تعجب کے ہستا نہیں ہوگا قیقے مار کے کی کی کر کے ہستے ہیں یہ تو الحمدللہ دہوت اسلامی کا ماحول ہے اور یہ فیدان مدینہ میں الحمدللہ یہ چپچا بیٹھیو یہ قوم اتنی ساری باقی اس کے جگہ اگر اور کہیں یہ مجمع ہوتا تو تہکے بلند ہوتے ہوتے شاہد تو یہ دل جب تک دل کی سختی کا علاج نہیں ہوگا اس وقت تک عبادت میں کما حق ہو دل لگنا دشوار ہے باقی دل عبادت میں لگنا بہت بڑی نعمت ہے کاشہ میں حاصل ہو جائے نہ نگاہوں کی حفاظت ہو پاتی ہے نہ زبان کی حفاظت ہو پاتی ہے نہ دیگر اعزاء کی حفاظت ہو پاتی ہے نہ خلاقیات ہمارے سمرتے ہیں غصہ دید آزاریاں گھرنا گھرنا بلائے بلائے مو ماری چاہ نہیں کرتے ہم لوگ عبادت میں دل کہاں سے لگے عبادت کے لئے تو بالکل یہ دل خالی ہو جائے نا برائیوں سے تو پھر اس میں عبادت کا نور داخل ہوگا اللہ نصیب کرے تو جتنا ہو سکے ستیے دل سے توبہ کر کے ناو سے بچے تو انشاءاللہ دل لگے گا عبادت میں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز وجل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ افسوس بہت دور ہوں گل ذا رے نبی سے کاشا اے بلائبا مجھے دربا مجھے دربا عز وجل ودر نبی سے میرے آقا عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فتاوہ رضویہ شریف جلد تئیس صفحہ ایک سو بائیس پر نقل فرماتے ہیں حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قیامت کے دن تم ایک لاکھ بندوں کی شفاعت کرو گے میں نے عرس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا إله الا اللہ لا إله الا اللہ لا إله الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین دعوت اسلامی کے ہفتہ وارسلوت وبرے اجتماع میں معمول ہے کہ ذکر الہی کے بعد دعا بھی کی جاتی ہے پھر الحمدللہ روز منا جاتے افطار کا سسلہ رہتا ہی یہ ماہِ رمضان و مبارک کی برکت ہے آئیے دعا میں شامل ہوتے ہیں تیرا لطف و کرم تیرا حسان کہ تُو نے رمضان عطا کیا تجھے اسی ماہِ رمضان اور تیری اسی عطا کا واسطہ دیتے ہیں ہماری مغفرت کرتے ہیں لاتے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچایا الہی ہماری مغفرت کرتے ہیں ہماری مغفرت کرتے ہیں ہماری مغفرت کرتے ہیں نام غفار مودہ تیرا ہے اللہ نام غفار مودہ تیرا ہے یا خدا سج سے میری دعا ہے قبر میں مجھے قتل ہماری مغفرت کرتے ہیں 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 یا خدا جسے میری ہوا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ حضر جل